اسلام علیکم اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب بخیریت ہوں اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں اور انعیتیں آپ سب پر مہربان ہوں میری دلی دعائیں اور نیک تمنہیں آپ سب سننے والوں کے ساتھ ہیں میں اور ایمان یہاں ٹاؤن آئے ہیں ایمان کو کچھ چاہیے تھا اس نے ایمان یہ ٹکے میکس ہے اور پھر پرائی مارک جانا ہے نہیں پہلو سی جانا بور سے پھر واپس ہیتے ہوں گے پھر پرائی مارک تو تو کچھ لیا نہیں لیا گے پیر سے کتے لا کے راکھ جا واپس ہیتے لائیں گے پیر دوگ دے پیر آخ آل ہے نا نا کلر دکھو ایمان اس کا کلر دکھو ایمان اس کا یہ جز کا ہے یہاں ہے اور پھر پکا نہیں جانا ہوا گیے پیر دکھو ایمان بچا کو ایمان ٹھا ہے ہم ٹھا ہے دوگے دوگے درستر ہے ہم ٹھا ہے ٹھا ہے چھوڈا ٹھا ہے دکھا ہے ممتہ ہے یہ سو پریچی ہے وہ تہل یہ سیون پرنگا یہ کچھ نہیں ہے آپ پرپل دیکھیں میں فجر سے دیکھیں اچھا آلا دکھائیں یہ صرف آن نائسی وہ سارے نائسی ہاں یہ پاکچین ہے اچھا دیکھوڑا پہلو سی لیا کے گئے اور چاہاں اندے گلیٹر نہیں یہ دیکھوڑا دیکھوڑا یہ اورنج اورنج نہیں میں آنسی لے ہوں میں پتہ ہوں میں نے میں نے میں نے میں نے چھوٹی 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 آپ ریح ہی ایلاشز کرنے کے لئے ایلاشز نہیں ہے تو یہ ایلاشز تھا ملک یا کھولا نیک میں نے اس لanja یا کہ نیب با اندھی ایلی پوئلو گا جان چاہاں تمہاں دے رہا کمکا گیر میں نے بیوتیاں نہیں مکدیاں من کی اس لانا جاں ہاں ہاں لوگ میں نے کاشتے ہیں کاشو جاں کشتے ہیں کچھ نیک finding ہونے لگتے ہیں سی ہاؤ ٹیپیکل مدر آئی ایم ایمان کو کوئی شاپنگ کرنی ہوتی ہے تو اس کو ابھی تو خیر یہ خود بھی چلی جاتی ہے لیکن اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں ہی اس کے ساتھ جاؤں حالانکہ ساری شاپنگ اس نے اپنی ہی کرنی تھی لیکن پھر بھی ٹائم لگی جاتا ہے اور یہ پرائی مارک پر دیکھیں یہ جو پلازو ٹروزر ہیں یہ کتنے خوبصورت کلر ہیں سنور کے لئے خاص سے پرائی مارک پہلے کافی ریجنے بل پرائیس ہوتی تھی ابھی ان کی بھی پرائیس جو ہے وہ کافی ہائی ہوتی ہے اور یہ ہے کہ یہاں پر ایک چیز ایک ڈیزائن آپ کو مل جائے تو وہ دوبارہ نہیں ملتا ہے مجھے لاسٹ ٹائم آئی تھی تو ایک ٹروزر اور اس کے ساتھ ٹوپ بہت ہی اچھا تھا میں نے کہا اچھا میں نیکس نام آؤں گی تو خرید لوں گی ابھی گئی ہوں میں نے کافی اس کو ڈھونڈا تو مجھ کو نہیں تو خوفی جب دوبارہ جاؤں خرید دیں تو مجھے مل جائے صبح جب جم گئی ہوں تو ہلکا پھلکا سا ہی ناشتہ کر لیا تھا تو جم سے واپس آ کر کافی مجھے بھوک لگی تھی کالے چنے کا سالن بناونا تو وہ پراتھے کے ساتھ بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے تو پھر یہ جو فروزن پراتھے ہیں سٹور بوٹ کوسکو سے ہی لاتی ہوں تو وہ پھر میں نے کالے چنوں کے ساتھ کھایا ہر سال ہی کہتی ہوں کہ گارڈن جو ہے اس میں پلانٹ لگائیں گے تو یہ جو مارکہ ہے اس سال مار لیا گیا ہے پورا ہو گیا ہے یہ مارکہ اور اس سال جو ہے کافی پلانٹ لگا دیئے کیونکہ یہ کام آتا نہیں ہے تو تھوڑا بہت دیکھنا پڑتا ہے اور کیونکہ ایمان نے ماشاءاللہ سکول میں نا سٹڈی کیا ہے پلانٹ کے بارے میں نا تو وہ کافی ہیلپ کرتی ہے کہ اس کو کس طرح سے گرو کرنا ہے ابھی دیکھیں جیسے یہ پلانٹ لائے ہیں تو اس کو نے پورٹ میں لگانے کے لیے اس کی جو جڑے ہیں روٹ ہیں وہ چے سے کھول کر اس کو نے پورٹ میں پلانٹ کرنا پڑتا ہے یہ جو سائٹ پر پلانٹ پڑے ہوں میں ہیں پودے ہیں یہ جب لگائے تھے نا تو ان کے فلاور گروہ نہیں ہو رہے تھے تو ہم نے میں تو ہر روز ان کو دیکھتی ہوں کہ یہ کہاں تک پہنچے گے چیہاں بالکل تو جب ابھی دیکھیں یہ نے پلانٹ لگانے لگے ہیں نئی مٹی میں اس کو لگائیں گے تو اس کو کچھ دن سے ہفتے لگتے ہیں کہ یہ نئی مٹی کے ساتھ جب یہ اچھی طرح سے ایک طرح سے سیٹ ہوتے ہیں تو ہی یہ پورپرلی گروہ ہونے لگتے ہیں تو دیکھنے میں یہی لگتا ہے کہ یہ صحیح گروہ نہیں ہوئے یا ہم سے صحیح لگے نہیں ہیں تو اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو یہ پلانٹ جو ہے یہ ایمان لے کر آئی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ سارے میں ہی لگاؤں گی اس طرح کے جب پلانٹ لاتے ہیں جو لگانے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ساری اس کی انسٹرکشن لکھی ہوتی ہے تو جب نیا پلانٹ نئی مٹی میں لگاتے ہیں تو اس کو very well watering کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور اتنے زیادہ میں نے یہ دھنیا گروہ کر دیا ہوئی ہے جو بھی پورٹ مجھے ملتی ہے میں اس میں دھنیا اگا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ بھی پورٹ خالی ہوئی ہے مٹی بھی پڑی تھی اور دھنیا سوکھا دھنیا جو ہے اس کو تھوڑا سا کرش کر لیا ہے اور اس میں میں نے ڈال کر اس کو رکھ دیا ہے اگر کوئی پورٹ نہیں نہ مل رہی دھنیا اگانے کے لیے تو یہ جو یوگرٹ کے ڈبے ہوتے ہیں تو اس کو دھو کر اچھے سے یہ پلاسٹیک ہی ہوتے ہیں تو اس کے بوٹم پر تھوڑا سا ہول سا بنا لینا ہے تو اس میں دھنیا اگایا جا سکتا ہے گارڈن میں جب کوئی بھی پورٹ رکھتے ہیں تو اس میں اس کے بوٹم پر ہول بنانا بہت ضروری ہے تاکہ جب بارش ہو تو ظاہر ہے پودوں کے اوپر بھی بارش ہوگی تو وہ ووٹر جو ہے وہ ڈرین ہوتا رہے ابھی جو یہ منٹ ہے اس کی یہ ٹہنیا جو ہیں اس کو میں یہاں گروہ کرنے لگی ہوں جو منٹ ہوتا ہے اس کے سیٹ بزار سے ہی خرید کر لگانے پڑتے ہیں تو گھر میں گروہ کرنے کے لیے یہ دیکھیں اس کی جو ٹینیا ہے اس کو تھوڑا سا ایک طرح سے مٹی کے اوپر لٹا سا دیا ہے اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈال کر اس کو رکھ دیا ہے پہلے اس نے مرجا جانا ہے دو تین دن تک پھر اس نے گروہ ہونا ہے پروپرلی بزار سے جو ہم پلانٹ لائے تھے وہ اس باسکٹ پہ یا پورٹ میں لگے ہوئے تھے تو اس میں بھی میں نے جو ہے دنیا ہی گروہ کر دیا ہے کیونکہ مٹی بھی پڑی ہوئی تھی سکھا دنیا بھی تھا تو یہ کافی سارے چھوٹے جو پورٹ ہیں ان سب میں میں نے سکھا دنیا جو ہے وہ گروہ کیا ہے جو خرات دنیا ہوتا ہے اس کو اگانے کے لیے جو سکھا دنیا ہے اس کو تھوڑا سا کرش کر کے اگا لیں لیکن یہ جو منٹ ہوتا ہے اس کے سیٹ بزار سے ملتے ہیں گھر میں آپ اس کو کس طرح اگا سکتے ہیں یہ منٹ لے کر آئی ہوں اس کے پتے میں نے سارے اتار لئے ہیں یہ جو اوپر والا اس کا پتہ سا ہے وہ رہنے دیا ہے باقی سارے اس کے پتے اتار لئے ہیں یہ سارے اس پر سے نہیں اترے بہت ساری ٹینیوں سے اترے ہیں اور یہاں اس طرح ان کو یہاں میں نے پانی میں لگا دیا ہے میرے پاس تو خیر یہ گلاس کا واس سیٹ تھا تو میں نے اس میں لگا دیا ہے لیکن آپ کوئی بھی جیسے خالی بوٹل ہوتی ہے پانی کی خالی بوٹل ہوتی ہے کوئی سی بھی بوٹل ہو جس میں آپ اس طرح لگا سکیں اچھی دنوں سے کچھ ہفتوں تک اس کی جو جڑے ہیں وہ نکل آئیں گی تو پھر اس کو مٹی میں گروہ کیا جا سکتا ہے تو گھر کا پدینہ اس طرح سے گروہ ہو سکتا ہے تو سیٹ سے ہو جائے گا اور ایک اس طرح ہوگا اور ابھی جو میں نے باہر گروہ کر کے آپ کو دکھایا بھی ہے بلکہ ابھی گروہ نہیں ہوا جو میں نے اس کو مٹی میں لگایا ہے تو ایک وہ طریقہ ہے اور جڑ اگانے کے لئے یہ طریقہ ہے اس کو ہم گھر کے اندر ہی رکھیں گے ڈیکوریشن کی ڈیکوریشن ہے اور اس سے پدینے کی جڑے نکلیں گی تو انشاءاللہ ہم اس کو گروہ کریں گے میں نے گلاس کے انواز میں لگایا تھا تو یہ بہت زیادہ مرجائے ہوئے تھے اور ابھی دیکھیں اوور نائٹ جب یہ اس طرح پانی میں ان کو ڈال کے رکھا ہے تو یہ کتنے زیادہ فریش ہو گئے ہیں اور ویڈین فیو ڈیس ٹو ویگ یہ اچھے سین کی جڑے یہاں سے گروہ ہوں گی تو پھر اس کو ہم باہر پورٹ میں لگائیں گے اور ووٹر جو ہے وہ ری فیل کرتے رہیں گے اور مجھے بلکل امید نہیں تھی میں نے بھی یوٹیوب پر کوئی ویڈیو دیکھی تھی تو مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ کیسے مطلب فریش ہو سکتے ہیں تو میں کافی ہران ہوئی ہوں اگر تھوڑی سی ویڈیو پیچھے کر کے دیکھیں تو یہ بلکل مرجائے ہوئے تھے کوئی بھی اس کے پتے جو ہیں وہ کھلے ہوئے نہیں تھے اور یہاں پانی میں جب ان کو ہم نے پلانٹ کیا ہے تو یہ کتنے زیادہ فریش ہو گئے ماشاءاللہ سے اور ویسے تو اس کو اس طرح رکھنا چاہیے لیکن میں اس کو اس طرح رکھتی ہوں کیونکہ کچن کاؤنٹر پر رکھا ہے اگر کسی کا ہاتھ لگا تو یہ نیچے بھی گر سکنے ہیں اب بھی ان کو میں نے یہاں پر رکھتی ہے میں نے یہاں پر رکھتی ہے میں نے یہاں پر رکھتی ہے Hey guys! My mom got this package in the post last week so come and unbox it with me from a company called Qt and i'm gonna unbox it so come along with me this is a really easy way to to label your regular item there's three items that come in the package the actual printer the portable label maker this i'm assuming is the wire that you charge it with this is the wire that you charge it with and this is a little holder to hold this it goes through here the holder that i attached on this that came with the wire so this little portable label maker makes life very easy in the kitchen especially in your pantry if you want to label your bottles of masala and in your office or in your study like me labeling your folders what subject they are so this really makes it easy and you don't have to write it and it looks all organized and this is the instruction book that i'm gonna go ahead and see how you function this i will tell you how the process is and this is the charger that came with it it is a USB-C cable type and it's down here as well a little set up booklet that you get in the package there's a little QR code that you're supposed to scan and so it leads you to the app store and allows you to download the app so this is the app online it's called here print i'm gonna go ahead and install it i have downloaded the app it's called here print and i'm gonna go ahead and connect this to my phone using bluetooth so i turned it on and the green light flashes this is mine i'll go ahead and connect it so this has connected to that the connection was really simple all ready to use it doesn't take that long to connect i was surprised and i'm really glad it didn't take that long so i'm gonna show you how it looks on the inside so this is the place that the paper comes out from once you've printed it this is the paper cutter this is how you put it on press it this is the front face of the actual printer it gives you a warning on your phone that the cover was opened so that is quite good it's a roller of the paper and you're just meant to pop it out like this and then this is like a little holder that has all the information about it if you need it it has all the bluetooth information in case your phone does not connect to the printer as you can see the model type etc and all of that will be in the description below as well of the model that we're using right now so go ahead and check it out you can keep this information in the package just in case you need it in the future the setting up of the paper is really fairly easy so you put it in you keep the sticky part up so you print it on the sticky part not on the plastic bit that you're meant to rip off so this is the lid open the light goes red lid on the light will go green that means it's telling you it's ready to be used now this is the app and i will go ahead and just click anyone anyone you want so we'll just do this so you would double click and write whatever you want here salt customize it how big you want you can even do it over here as well how you want it like that or like a bit boxy you can put stuff in as well if you have barcodes you want to put on it you can do that as well you can align it if you want it in the middle you can put it in the middle it's not complicated at all and it's very easy like you're using your phone keypad press print and it's telling you how it will look okay and go ahead print cut it and then you have this grey switch that you have to put upwards it's cutting so he has cutted it for us just do not pull it out cut it out for us cut it out for us cut it out for us if you have kids at home and this is very helpful for their homework to label stuff as well and very useful for example in the kitchen to label stuff and for commercial uses as well so i really recommend it as it's very easy as you can see very easy to edit stuff on their app on their app and the set up is really easy as well on their app i'm writing in urdu and i've changed the phone and the phone for urdu has changed it so you can see so you can see here useful and organize if you have a channel subscribe and subscribe and subscribe and subscribe and subscribe and subscribe to my channel and subscribe to our channel and subscribe to our channel i will see you in the next video